اسلام علیکم بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں شازے بہمان اور میں ہوں صدرامیر آغاز کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا گلوبل ویلیج سپیس کو اہم انٹرویو بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف روزیر کے اہم نکات اجاگر کیے بلکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا عالمی برادری نے بھارتی دہشتگردی کے ثبوت سنجیدہ لیے دنیا بھارتی دہشتگردی پر کھل کر بات کر رہی ہے پانچ اگرز دو ہزار انیس کے اقدام کے بعد بھارت کمزور ہو گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے سماکر مائندہ عثمان خان سے عثمان ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس اہم انٹرویو سے مطالب بتائیے گا عجیب انکل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانت سے اس انٹرویو میں لائن آف کنٹرول کے صورتحال سی پیک فیف جنریشن وارکر سے متعلق سوالات کیے گئے دوزیر سامنے آنے کے بعد پاکستان کا درینہ موکہ اوچیا وہ عالمی ورادری پر ثابت ہو گیا ہے ان کا ہی کہنا تھا کہ پاکستان دہشتگردی میں بھارت کے ملوکس ہونے انسانی حقوق کی خلاف فرض ہوئی جیسے ایشوز پر جو کچھ کہتا رہا ہے وہ دوزیر میں ثبوت سامنے لائے گئے ہیں اور پاکستان دہشتگردی کے ثبوتوں کو عالمی ورادری میں بہت سیریس ہیا ہے ساتھ اس کا ہی کہنا تھا کہ پورن آفیس میں دوزیر کو پی فائف کنٹریز کے ساتھ شیئر کیا اور پھر اس کے بعد اپانے مطلعہ کے ساتھ کے جانوں کو بھی یہ ثبوت ہے وہ پیش کر دے گیا اور یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہوا اسی فورم سے ساتھ ایشتگردی میں آیا ہے اور ان کا ہی کہنا تھا کہ ہم یہاں رکھیں گے نہیں آج بھی ساتھ ایشتگردی سنگین معاملے کو مدید آگے لے کر جائیں گے ساتھ ایشتگردی بھی کہنا تھا کہ بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مقبولہ کشمیر کی جد جد عزابی کو نام نحاس پاکستانی کے باخلت سے جوڑ بھیئے جائے اور بھارت دنیا کی توجہ مقبولہ کشمیر سہتانے کیلئے ایلو سی فنسیس پر حصلا کر دیا کرتا ہے اور فالس لیگ آپریشون رہی سے جامل رہ جاتا ہے ان کے جانے سے بلکل اسمان جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دی جی آئی ایس پی آر نے دیشتگردی کے خلاف پاکستان کی کاوشوں اور پاکستان ان کے اقدامات کے بارے میں بات کی بلکہ بھارت کے کردار کو بھی کھول کر سامنے رکھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا انٹریوی ایک بار پھر سے سنتے ہیں آپ نے سنی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارت کو ڈر ہے سی پیک خطے کا گیم چینجر ہے سی پیک پورے خطے کی خوشحالی کا منصوبہ ہے سی پیک دیشتگردی کی سرگرمیوں کا نشانہ ہے بھارت سی پیک منصوبہ مکمل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر چکا ہے سی پیک پہلے سے ہی سیکیورٹی خطرات کا سامنا کر رہا ہے سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی کوشش ناکام بنائیں گے اہم گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک دیشتگردی کی سرگرمیوں کا نشانہ ہے بھارت سی پیک منصوبہ مکمل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر چکا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر مزید کہتے ہیں بھارت بھارت کو ڈر ہے کہ سی پیک خطے کا گیم چینجر ہے سی پیک پورے خطے کی خوشخالی کا منصوبہ ہے سی پیک پہلے سے ہی سیکیورٹی خطرات کا سامنا کر رہا ہے سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی کوشش ناکام بنائیں گے یہ کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بلکل یہ گفتگو آپ نے سنی اہم گفتگو اہم انٹرویو ڈی جی آئی ایس پی آر نے سی پیک سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ بھارت کو ڈر ہے سی پیک خطے کا گیم چینجر ہے اسی لئے سی پیک پورے خطے کی خوشخالی کا منصوبہ ہے سی پیک دشتگردی کی سرگرمیوں کا نشانہ ہے اور بھارت سی پیک منصوبہ مکمل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر چکا ہے لیکن اس فیصلے کو ناکام بنائیں گے سی پیک پہلے سے ہی سیکیورٹی خطرات کا سامنا کر رہا ہے سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی کوشش ناکام بنائیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا پرول ختم کورٹ لقبل جیل واپسی ہو گئی ہے بات کریں گے عارف ملک سے جی بتائیں گے عارف ملک جی اس وقت جوڈیشل پولیس ہے وہ رہیشگاہ کے اندر چلے گی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی رہیشگاہ کے اندر ہے وہ نے لے کر کچھ جرباز ہے وہ سپور لقبل جیل ہے وہ روانہ ہو جائے گی ایک دن کی توسی ہوئی تھی ان کی پیرول کی رہائی کے اوپر اور آج شہباز شریف نے یوسر ازہ گلانی سے بھی وہ یہاں پر آئے تھے ان سے ملاقات بھی کی انہوں یوسر ازہ گلانی نے ان کے ساتھ تذیر بھی کی ہے چودری پرویز الائی یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے ان کی مالدک کی تذیر کی اس طرح جو لگت بھی یہاں پر آئے تھے تو آج کافی زیادہ رہنما یہاں پر پہنچے تھے ٹھیک ہے تفصرین آگا کی عارف ملک بہت شکریہ آپ کا ابھی شامل کریں گے دیکھتے رہیے سامان